اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب تو رمضان المبارک آنے والا ہے اور رمضان میں چٹنیاں تو ہمارے دسترخان کی جان ہوتی ہیں تو پھر کیوں نہ ابھی سے چٹنیاں بنا کر سٹور کر لیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی چٹنیاں کی ریسپی شیئر کروں گی جنہ سموسے پکورے کچوریاں اور کسی بھی سنیکس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں چنہ چاٹ اور دعی بلوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے کم بجٹ میں بنائیں گے اور آپ اسے بنا کر دو سے تین مہینے آرام سے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو اب یہاں پر جی سب سے پہلے ایک کپ سوکھی لال مرچے لیں گے اور اس میں یہاں پر میں ڈیٹھ کپ پانی ڈال رہی ہوں تو پانی میں نے یہاں پر تھوڑا نیم گرم کر لیا ہے تاکہ جو مرچے ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائے تو یہاں پر اس کو اچھے سے مرچ کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اور اسی طرح اب یہاں پر میں آدھا کپ املی لے رہی ہوں اور اس میں بھی میں ایک کپ نیم گرم پانی ڈال دوں گی اچھے سے اس کو بھی مکس کر کے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی سوفٹ ہو جائے تو چلیں جی اب اتنی کونٹیٹی میں جتنی ہم نے املی لی ہے اتنا ہی ہم آلو بخارے لیں گے اور اس میں بھی ایک کپ پانی ڈال کر تینوں چیزوں کو بیس سے تیس منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تینوں چیزیں سوفٹ ہو جائے تو چلیں جی اب آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے آدھے گھنٹے کے بعد املی کے پلپ کو ہم سیپریٹ کر لیں گے تو اس کے لیے ہاتھوں سے اچھے سے مسل مسل کر گھٹیوں کو علیہدہ کر لیں گے اور اس کا پلپ ہم علیہدہ کر لیں گے اور اس طرح سے بیجوں کو نکال کر سائٹ پر رکھ لیں گے تو ہمارا یہ زبردستہ پلپ تیار ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم اس کو اچھے سے چھان لیں گے تاکہ کوئی بھی چھلکے وغیرہ رہ گئے ہیں تو وہ بھی اچھے سے نکل جائے تو اس کے لیے چھنی رکھ کر اوپر سے چمچ یا سپیچولا سے اچھے سے پریس کر کے اس کا سارا جو ہے اچھے سے پلپ نکال لیں گے اور یہ پلپ تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح سے ہم آلو بخارے سے بھی یہی سٹیپ کریں گے آلو بخارے کو بھی ہاتھوں سے اچھے سے مسل کر چھان کر سٹینر کی مدر سے بیجوں کو ریموو کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں دونوں پلپ ایک ہی کانٹیٹی میں ایک جیسی کانٹیٹی میں تیار ہیں تو اب چلیں ایک فرائی پین چھولے پر رکھیں گے اور چھولے کو آن کر دیں گے اور دونوں پلپ اس میں ڈال دیں گے تو اب اسی پیالی سے ایک پیالی پانی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ اس میں اچھے سے بوائل نہ آ جائے تو دیکھیں جب اس میں اچھے سے بوائل آ جائے گا تو اب اس میں اسی پیالی سے آدھی پیالی میں گھر شامل کر رہی ہوں آپ چاہے تو گھر کی جگہ اتنی کانٹیٹی میں شکر یا چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو خالی املی بھی جوز کر سکتے ہیں لیکن آلو بخار سے یہ چٹنی بہت ہی کمال کی بنے گی ابھی اس میں میں نے نمک ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور پیسی لال میرچ بھی ہاف ٹی سپون اور کٹی لال میرچ بھی ہاف ٹی سپون ڈالی ہے جو تھائی ٹی سپون یہاں پر میں نے کالا نمک ڈال دیا ہے اور چاہٹ مسالہ بھی میں یہاں پر ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں تو مسالہ کی کانٹیٹی آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں تو آپ اس کو لو فلیم پر پکنے دیں گے تاکہ جو اس کا کچھا پن ہے بلکل اچھے سے ختم ہو جائے کیونکہ دیکھیں ہم نے اس کو سٹور کر کے دو سے تین مہینے کے لیے رکھنا ہے تو اس کے لیے لو فلیم پر آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے گی تو اب اس کو سٹور کرنے کے لیے اس میں میں یہاں پر دو ٹی بل سپون ڈال رہی ہوں سرکہ اگر نہ ہو تو آپ یہاں پر ہاف ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کی چٹنی بلکل خراب نہیں ہوگی اور آرام سے آپ اس کو فریق میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں دس سے بارہ منٹ تک یہ پکائیں گے اور یہ کافی تھیک ہو چکی ہے تو اتنی کافی ہے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ اور گاڑی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے چولے کو بند کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ بہت ہی زبردست سی فائنل لوک اس کی تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست چٹین تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو چکی ہے تو چلیں جی اب اسے کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر اچھے سے آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور اچھے سے اس کے لٹ کو بھی آپ نے کور کر کے اچھے سے بند کر کے رکھ دینا ہے اور یاد رکھیں جو کنٹینر یا جار ہے آپ اس استعمال کر رہے ہیں بلکل اس میں پانی نہ ہو اچھے سے ڈرائی ہو تو جی پھر آپ نے بعد میں جس چمت سے اس کو استعمال کرنا ہے وہ بھی بلکل ڈرائی ہو تو یہ چٹنی تیار ہے اب چلتے ہیں دوسری چٹنی کی طرف تو ہم نے جو پہلے سب سے پہلے گرم پانی میں مرچوں کو بھگو کر رکھا تھا یہ کافی نرم ہو چکی ہے تو ان میں کچھ اور چیزیں شابل کر کے ان کو گرائنڈ کر لیں گے تو اس میں یہاں پر سب سے پہلے میں آٹھ سے دس لسن کے جویں شابل کر رہی ہوں اور یہاں پر میں دو میڈیم ٹیماٹر کا پیسٹ لے رہی ہوں دو ٹیماٹروں کے چھلکی اتار کرنا ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کر میں نے ان کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا اتنا پکانا ہے کہ یہ آئل چھوڑ دیں اب یہاں پر ایک ٹی سپون چینی شابل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک جو تھائی ٹی سپون کالا نمک ڈال دیں گے اور یہاں پر اب میرے پاس سفید سرکہ ہے دو ٹیبل سپون کے برابر اگر تو آپ اسے سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سرکہ یا ٹاٹری اس میں لاز بھی ڈالنا ہے اور جس پانی میں میں نے مرچوں کو بھگو کر رکھا تھا اسی پانی میں اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو جی یہ بھی جھٹ پٹھ ہماری دوسری زبردستی چٹنی تیار ہے اس کو آپ دیبلے اور چارٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں فریج یا فریزر میں رکھ سکتے ہیں تو چلنج یہ اب مزیدار سی تیسری چٹنی بنا لیتے ہیں اس کے لیے یہاں پر دیکھیں میں نے آدھا کپ جو ہے پودینہ لیا ہے پودینے کو دھو کر اس طرح سے پتوں کو توڑ کر کٹ لیں گے اور اس کو بلینڈر کے جگ میں ڈال لیں گے ساتھ ہی اس میں ایک کپ دھنیا لیں گے یہ بھی ڈال دیں گے یہ وہ بیسک چٹنی ہے جو ہم زیادہ تر بناتے ہیں مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کھانے کو بھی حضم کرتی ہے میدے کی گرمی کو بھی دور کرتی ہے اب ساتھ ہی اس میں چار سے پانچ لسن کے جوے ادرک کا آدھے ایچ کا ٹکڑا جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کٹ لیا تھا یہ بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی چار سے پانچ ہری میرچوں کو چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کٹ لیا تھا اور کچھ مسالے جس میں ایک ٹیسپون زیرہ ہاف ٹیسپون نمک جو تھائی ٹیسپون کالا نمک اور دو چھوٹکی سونٹ لیں گے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اچھے سے ساف کر کے اب ساتھ ہی اس میں یہاں پر ڈیڑھ جو ہے لیمبو کا جوس ڈالیں گے بیج نکال کر اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے لیمبو کی جوس کی وجہ سے دیکھیں آپ کی چٹنی جو ہے دو مہینے رکھیں گے تو یہ کالی نہیں ہوگی اسی طرح گرین کلر میں رہے گی اور لیمن جوس کا جو فلیور ہے وہ بھی ہماری چٹنی میں بہت ہی زبردست لگے گا اور اگر آپ اس چٹنی کو سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں دو چمچ سرکر ڈال دیں ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ساتھ ہی آدھا کپ پانی ڈال کر اس کا میں نے اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے تو دیکھیں جی ہماری یہ زبردست تیسری چٹنی بھی چھٹ پر تیار ہو چکی ہے تو جی آپ ان چٹنیوں کو آپ کی مرضی آپ چاہے ہیں تو فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے یہ گرین والی چٹنی بنانی ہے تو ایک یا دو چمچ دہیں کی اندر مکس کریں گے تو یہ زبردست سی جھٹ پٹ سی مزیدار سی چٹنی تیار ہو جائے گی اس چٹنی کو بھی ایر ٹائٹ جار میں ڈال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے محفوظ ہو سکے تو جی ہماری یہ زبردست تیسری چٹنی بھی تیار ہو چکی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے بہت محسن سے ویڈیو بنائی ہے اب یہاں پر چوتھی چٹنی بنائیں گے اس کے لئے یہاں پر دیکھیں میں نے دس سے بارہ خجورے لے لی ہیں یہ سوفٹ والی خجورے میں نے لی ہیں اس طرح سے اس کی گھٹیاں نکال لیں گے یہ بھی چٹنی بہت مزید کی بنتی ہے یہ چٹنی اور عملی آلو بخارے والی چٹنی تو اتنی مزید کی میرے بچوں کو لگتی ہے کہ وہ ایسے چمچ سے کھا لیتے ہیں تو بس گھٹلیوں کو نکال لیں کے بعد چولے کی طرف چلتے ہیں اور چولے پر ایک فرائی پینٹ رکھیں گے اور ان خجوروں کو ڈال دیں گے اور اب ساتھی اس میں میں آدھی پیالی میں نے املی لی ہے ایک پیالی پانی میں میں نے بھگو کر دس سے بارہ منٹ پہلے ہی رکھ دی تھی یہ بھی ڈال دیں گے گھٹلیاں وغیرہ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں نکالا وہ آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں فلحال اس کو ایسے ہی ڈال دیں گے اب ساتھی اس میں ڈیڑھ کپ پانی ڈال دیں گے اور لو فلیم پڑنا اس کو اتنا پکا لیں گے تاکہ یہ جو کھجورے ہیں یہ سوفٹ ہو جائے اور املی کا پلپ بھی علیدہ ہو جائے تو جی اس کو لو فلیم پر دس سے پندر منٹ تک پکائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو چمر یا سپیچولا سے دباتے جائیں گے تاکہ کھجورے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور جب آپ یہ دیکھیں کہ املی اور کھجورے نرم ہو چکی ہیں تو چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد سٹینڈر میں رکھ کر اچھے سے سٹینڈ کر لیں گے اور اوپر سے سپیچولا یا چمر سے اچھے سے پریس کر کے گھٹلیوں کو الگ کر لیں گے اور جو پلپ ہم نے نکال لیا ہے تو اس کی بنانی ہے ہم نے کھجور کی چٹنی اور ہمزان میں ویسے بھی ہر گھر میں کھجورے ہوتی ہیں تو یہ مزیدار سی چٹنی ضرور بنائیں تو چلیں جی اب ہم نے جو پلپ نکال لیا ہے دوبارہ سے پین میں ڈال دیں گے اور اس کو پکانا شروع کریں گے ساتھی اس میں ایک کب گھوڑ ڈال لیں گے اور اس کو 5 سے 7 منٹ پکائیں گے اس میں ساتھی نمک رہے کے اکھوٹ اور لال مرچ اکھوٹ ڈال دیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب ساتھی اس میں میں ادرک پاوڑا ڈال رہی ہوں جس کو ہم سونٹ بھی کہتے ہیں یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو محفوظ کرنے کے لئے ساتھی اس میں ڈال تیس پون ٹاٹری ڈال دیں ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پر میں اس میں ایک ٹی سپر میں کون فلور تھوڑے سے پانے میں ڈال کرنا اچھے سے مکس کر لیا تھا اور اس کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ زبردستی ٹھیک ہو جائے گی تو یہ زبردستی ہماری یہ بھی چٹنی تیار ہو چکی ہے اسے بھی ایک سے دو مہینے کے لیے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان ساری چٹنیوں کو شیشے کے جار میں رکھیں یا پلاسٹک کے جار میں یہ آپ کی اپنی محضی ہے بعد اس طرح سے سٹور کر لیں یہ بہت ہی زبردستی چٹنیاں تیار ہو چکی ہے تو مجھے دعا میں یاد رکھیں پھر ملوں گی اللہ حافظ